یہ فارم سینتالیس کی حکومت ہے صرف انہوں نے جیٹی تھی شہبان شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے مسلط کر کے بٹھا دیا ہے جب میں سپاہی تک مریم بی بی تبدیل نہیں کر سکتی تک سیاسی اسٹے کام نہیں آتا ہے اس وقت تک معاشی اسٹے کام نہیں آسکتا جب حکومتی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو بھائی کس کے ساتھ بات کر اور یہ حکومت تو انہوں نے ہی اس کو مسلط کیا ہے یہ فارم سینتالیس کی حکومت ہے یہ سترہ سیٹیں سترہ نشستیں صرف انہوں نے جیٹی تھی سترہ نشستوں علم کو جو بٹھا دیا ہے میں تو خود این اے وان ٹو ٹو یعنی لاہور سے جیتا ہوا ہے میں نے ہوں میرا جو ہے کینٹونمنٹ ہے میرا ڈیفینس ہے میرا جو ہے والٹن ہے میرا پرمال ہے اس کے ساتھ ساتھ کے جو حلقے ہیں جہاں سے شہباز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے نواز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے مریم لڑی ہے وہ ہاری ہوئی ہے خاجہ آصف جہاں رہانہ ڈار سے آ رہا ہوا ہے اوہ بھائی ان کو مسلط کر کے بٹھا دیا ہے تو پھر انہی سے بات کریں گے نا جن کی حکومت ہے حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ان کے پلے تو یہ اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتے یہ وزیر داخلہ نہیں رکھ سکتے یہ وزیر آلہ بلوچستان نہیں رکھ سکتے یہ پنجاب میں سپاہی تک جو ہے مریم بی بی تبدیل نہیں کر سکتی ہیں آئی جی وہی ہے ایڈمنسٹیشن وہی ہے تو پھر کس سے بات کریں گے ظاہر ہے انہی سے بات کریں گے جو اس وقت جنہوں نے ان کو غاس مانا قبضہ اس ملک کا دے دیا ہے تو انہی سے بات کریں گے اور کس سے اور پھر آچک زہی صاحب کو ہم نے پہلے سے کر دیا ہے جو آئین بچاؤ تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے اس کی سب برائی ہم نے آچک زہی صاحب کو دی ہوئی ہے اسے مینگل صاحب ہیں اس میں باقی جو ہے جماعتوں کے سارے موجود ہیں تو ہم نے تو آچک زہی صاحب کو پہلے کا اختیار دیا ہوئی ہے اب اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بربادی اور تباہ دیکھنا چاہتی ہے تو پھر نہ کرے بات لیکن اس سے بغیر کوئی حل نہیں ہے دیکھیں جب تک سیاسی استحقام نہیں آتا ہے اس وقت تک معاشی استحقام نہیں آسکتا ملک نہیں چل رہا اس وقت سو میرے خیال میں جو بھی محبے وطن ہے پاکستان سے ذرا برابر بھی محبت ہے وہ یقیناً چاہے گا کہ اس دلدل جس میں پھنس گئے ہیں اس سے کس طرح چھڑکارہ کس طرح نکلا جائے اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فارم سنتالیس والوں کو چلتا کریں ان کو تو رخصت کریں گھر بھیجیں ان کو جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں مفتوس نشت نے دیئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہماری نالش جو وہاں موجود ہے سپریم کورٹ میں فارم سنتالیس والوں کو جو ہے ان کو تقذیب کر کے ان کو ختم کیا جائے فارم سنتالیس والے جو جنونلی جیتے ہوئے ہیں عوام کے صحیح نمائندگان جو ہے پارلیمان میں ہیں کیونکہ وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں حق حکمرانی آئین کے تحت انہی کو ہے جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے تو ہمیں پھر کوئی مزائقہ نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں جو جنونلی عوام کے ساتھ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ کسی بھی جماعت میں ہوں ہم ان سے بھی پھر رابطہ بلکل بات چیت کریں گے لیکن ابھی تو بسالہ یہ ہے کہ جو چلا رہے ہیں انہی کو کہیں گے بہت مہربانی بہت ہو لیا انیس سو اکسر میں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ایک تجربہ وہ اس سے پاکستان دو لخت ہوا مت دہرائیں وہی بات کہ عوام کے منڈیٹ کو دکھا رہا جائے عوام کا منڈیٹ بحال کریں پھر ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو لیا سردار عطیق خوصص صاحب میڈیس سے بات کریں گے چاہے اسٹیوشمنٹ ہو یا پاکستان کا کوری سیاسی ادارہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو ہم ان سے بات کریں گے عمران خان کا تو لخت یہ ایک ایجنڈا ہے بات کی جائے لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں وہ ہی ہیں اور وہ ہی رہیں گے کہ ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اور جو ہے حق جو دہی ہے عوام کا وہ بحال کیا جائے عوام کو ووڈ کے جو حق ہے جو سرمینوں میں الیکشن ہوا اس کا جو ہے احترام کرتے ہوئے ہمیں اپنا منڈیٹ وابس کیا جائے اس وقت دستالتی خوش صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتکو کیا ہے ان کی بیٹی اور ان کے دو بیٹوں کو تو وہ لے دیا لیکن ان کا جو ہے وہ روک دیا اور کہا کہ آپ کا جو ہے آئی پی پی لسٹ پر آپ کا نام ہے لہذا آپ کو نہیں دیا جا سکتا تو وہ ہم نے ریٹ پیٹیشن فائل کی تھی آج چیف جسٹس صاحب نے دوسرے فریقین کو بھی بلایا تھا تو آج وہ ہماری ریٹ پیٹیشن کو منظور کر لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ہمارا جو ہے پاسپورٹ ڈائریکٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ ان کو فوری جو ہے پاسپورٹ سرکاری جو نیشنل اسمبلی کے ممبر کا استحقاق ہے وہ دیا جائے سو ساد اللہ نے عمرہ پہ جانا تھا اور وہ نہ جا پایا اس لیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک نئی لسٹ کو ہی نکالی ہے یہ ای سی ایل نہیں ہے بلکہ ای سی ایل کے نیم البدل ہے کہ آپ ایر پورٹ پر جائیں تو آپ کو ایسا ہی اچانک پتا چلے کہ آپ کا نام کسی سٹاپ لسٹ میں ہے اور سٹاپ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے تو یہ آرٹیکل پندرہ کے متصادم اور منافی ہے اس پر بہت کیس لو آ چکا کہ آپ کسی کی جو ہے موومنٹ پر کسی کے اندر جانے پر ملک سے باہر جانے پر یا سفر پر آپ بندش نہیں لگا سکتی ہے ریاست اور سرکار سو باہر ہاتھ آئی اس پر فیصلہ جات بھی آئے لیکن پھر بھی یہ بدقسمتی سے چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک انہوں نے ایسا ہی الگار مار رکھا ہے کہ ان کو نہ تو سانس لینے دینا ہے نہ ان کو ملک سے باہر جانے دینا ہے عمرے تک کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی تو پھر ہر معاملے میں ہمیں عدالت میں آنا پڑتا ہے باہر کیف چونکہ عدالت میں تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آج ہمیں وہ نادش جو ہماری ہے منظور کر دی گئی ہے اور حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ انہیں فوری پاسپورٹ جو سرکاری ہوتا ہے جسے بلو پاسپورٹ بھی کہتے ہیں گریٹس بھی کہتے ہیں جس طرح ان کے باقی خانوادے کو دیا ہے ان کو بھی دے دیں تو آج وہ رکھ منظور کر دی گئی ہے سر تاغوتوں کا دور چل رہا ہے ان سیاسی تاغوتوں سے آپ کو کب نجاز ملنے جاتے ہیں پاکستان کو کب نجاز دلانے جاتے ہیں اب یہ آخری دموں پر رہے ہیں یہ دیکھیں جتنی یہ ڈھٹھائی اور بے ہیائی سے جس طرح قانون سازیاں کرتے ہیں اب کل جس طرح انہوں نے قومی اسیمبلی میں ایک ایسا بل پیش کیا جس سے مقصود یہ تھا کہ تیرہ ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے جو ہے اس کو اس سے بچا جا سکتے ہیں اور ان کو مخصوص نشستیں تاکہ محروم کیا جائے اور سپریم کورڈ کے فیصلے کو کس طرح سے ہم نلیفائی کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو جو ہے مذاق بنا سکتے ہیں یہ کل اسیمبلی میں پیش کیا بلڈوز کر کے چیئرمن سپیکر نے ریفر کر دیا ہے اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں جو لائنڈ پارلیمنٹری افیرنس کی کمیٹی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو ہے مذاق جو ہے ہم اس کو قوم پر مسلط کرنے دیتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اس کی مضامت کریں گے اور ابھی اگر انہوں نے مزید کوئی رخنا اندازی کی تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے سپریم کورڈ کو کہیں گے کہ انہوں نے تو توہین عدالت کی ہے انہوں نے عدالت کی تقذیب کی ہے عدالت کے فیصلے کو انہوں نے جو ہے ڈیفائی کیا ہے اور کنٹیومیشیس ڈیفائی کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو پھر موں کی کھانا پڑے گی اس طرح کی جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو آج تو قوم اور ملک اور ساری عوام جو ہے وہ شہوری طور پر امران خان نے ایسا شہور دے دی ہے کہ آج پاہم سنتالیس بھی ہر ایک کو بتا ہے پینتالیس کا بھی ہر ایک کو بتا ہے الیکشن کمیشن کی بھی اختیارات کا ہر ایک کو بتا ہے سبریم کورٹ میں جو فیصلہ جات ہوتے ہیں ان کو بھی ہر ایک کو آگئی ہے تو یہ اچھی بات ہے خوشائند بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا کم از کم پتا چل گیا ہے کہ آئین اور قانون میں ان کے کتنے حقوق ہیں اور کس طریقے سے وہ نالش کرنی ہیں